چونکہ موورت ہے نا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنبی چیئرمن جنبی چیئرمن یہ بہت اہم ایشو جو اس فلور پر عمل آئے ہیں میں سمجھتا ہوں جنبی چیئرمن اگر میں تھوڑا پیچھے جاؤں موجودہ حکومت جب الیکشن کمپین میں تھے تو الیکشن کمپین میں انہوں نے ایسے خوشنما نعرے دیئے لوگوں کو جس میں کہا گیا کہ ہم ایک کروڑ نوکریاں دیں گے کہا گیا کہ ہم پچاس لاکھ گھر دیں گے اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم ڈیزل کی قیمت کو بیتالیس روپے پھیلائیں گے اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم پیٹرول کے قیمت کو ترتالیس روپے پھیلائیں گے اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم ڈالر کو آدھے قیمت پھیلائیں گے اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر ہم آئی ایم ایف پہ جانے سے پہلے خودکشی کریں گے یا کچھکول کو دنیا میں پھرانے سے پہلے خودکشی کر لیں گے جناب شیرمن یہ وہ خوشنما نعرے تھے یہ وہ خوشنما باتے تھے کہ اماری پورے پاکستانی قوم کو انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے وزیر آزم کی کرسی قومی اسمبلی اور سینٹ میں برا جماز ہوئے لیکن اس کے برحقس جو ہوا میں سمجھتا ہوں جناب شیرمن پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی اس پچتر سالہ تاریخ میں اتنا تکلیف اتنا مہنگائی اتنا بے روزگاری اتنا خوار اور تکلیف پاکستان کے لوگ نہیں ہوئے جو گزشتہ ایک سال سے یہ بگت رہے ہیں اور جناب شیرمن اتنی تیزی سے اس میں تبدیلی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مہینے میں پیٹرول کی اور ڈیزل کی پروڈیکٹس پہ قیمت بڑھا دیا جاتا ہے جبکہ دنیا میں پیٹرول اور قیمت کی قیمتیں بڑھ نہیں رہے ہیں بلکہ درمیان میں بہت کم ہو گئے تھے اس کے باوجود ٹیکسز اتنا لگا کے اتنی لگا کے اتنی لگا کے کہ انہوں نے بڑا بڑا کے بڑا بڑا کے آج ہمیں اس دہج پہ پہنچے کہ آج ہماری خردنی اشیاء جو دنیا میں تمام انسانوں کی اولین ضرورت ہے خردنی اشیاء میں یہ اتنی اتنی پرسنٹ تک زیادت ہی ہوا کہ میں فگر کوٹ نہیں کروں گا کہ آج ہمارے لوگوں کے خرید سے باہر ہوئے قیمتیں اتنی مہنگی ہوئی کہ لوگ پرچیز نہیں کر پا رہے ہیں اور انہوں نے ایک بہت خوشنما نعرہ اس وقت بول رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا اگر نعرہ توڑا تبدیل کر دیں کہ روک سکو تو روک لو مہنگائی آئی ہے ابھی وہ نعرے کو چینج کر لیں اور ابھی ہم اس حوالے سے کہیں گے ابھی روک سکو تو روک لو مہنگائی آئی ہے آپ نے اتنی مہنگائی کر دی کہ آج قیمتیں خرید وہ لوگ جو سمجھ دیتے ہیں کہ ہم پچاس لاکھ اکرو نکریوں کے لیے اور پچاس لاکھ گھروں کے لیے خواب دیکھ رہے تھے آج صبح سے شام تک سستے بازاروں کے لیے رول رہے ہیں جناب چیئرمن اور سستے بازار سستے سبزی سستے آٹا سستا چاول سستا گی کے لیے صبح سے شام تک رول رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں جناب چیئرمن یہ جو میں آلات دیکھ رہا ہوں اور اس گورنمنٹ کی پالیسیز دیکھ رہا ہوں اس کی مستقبل کی نظر رکھ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ مہنگائی ابھی صرف یہ ٹیلرز ہیں اس کی میرے خیال سے فلم چلنا واقع ہے کیونکہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی جو ایگرمنٹس ہوئے ہیں اس ایگرمنٹس کی میں ڈیٹیل پہ نہیں جاتا ہوں ان کا ورڈ ٹو ورڈ رضا صاحب نے ڈیٹیل میں بتایا میں سمجھتا ہوں کہ جناب چیئرمن اس کی فگرز پہ نہیں جاتا ہوں لیکن اگر انتہائی خوف کی عالم ہے اگر ہم ان فگرز کو دیکھتے ہیں اور یقیناً یہ جو مہنگائی کا سب سے بڑا اثر پڑا جناب چیئرمن یہاں کہ ہماری فارمرز پہ پڑا پیٹرول پیٹرولیم پروڈیکٹس کی جو قیمتیں بڑا دی گئی اس کی عام ار مکتبیں فکر پہ اس کی اثر پڑا لیکن جو اثر زمینداروں پہ پڑا جو فارمرز میں پڑا ایک تو ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا کہ اس دفعہ فلڈ سے بہت سے زیادہ خصوصاً بلوستان میں ہماری زمینداروں کا زمینداری تھبا ہوا ان کا جو گندم کا فصل تھا وہ چلا گیا ان کو گندم نہیں ملا اور جناب چیئرمن اس کے باوجود جب ڈیزل مہنگا ہوا تو یقیناً نئے فصل کے لیے ان کے پاس پیسے بھی نہیں بچے کہ وہ نئی فصل کاشت کر سکے اور یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں لمحہ فکریہ ہے کہ اگر نوکریہ نہیں مل رہے ہیں مہنگائی آسمان کو چورہ ہے آئی ایم ایف کے تمام شرائط کو آنکھے بند کرکی ہم قبول کرتے ہیں اور آئی ایم ایف جو ار وقت اس ملک میں اپنی شرائط پہ اپنی شرائط پہ وہ ہمیں منواتے رہے اور اس دفعہ بھی یہ ہوا کہ آئی ایم ایف نے جو کہا حکومت پاکستان نے مان لیا لیکن اس کے باوجود بھی آئی ایم ایف کہتا ہے کہ میں اس کو اپنی بوڈ آف ایگزیکٹیف سے کلئیر کھرا کے ہے آپ کے تمام شرائط ہمیں منظور ہیں ہمیں پیسہ دے دو میں سمجھتا ہوں جنابی چیئرمین ہم ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں ہم اس قوم کو کس طرف لے جا رہے ہیں ہم اس مہنگائی میں اس سے پہلے بھی آلات یہی ہے کہ لوگ ترس قلب کے سامنے کڑے ہو کے اپنے بچے بیچتے ہیں لوگ گردے بیچنے پہ مجبور ہیں لوگ اپنے بچوں کے ساتھ چلانگ لگاتے ہیں دریاں میں کہ ان کا پیٹ نہیں بر سکتے جنابی چیئرمین میں سمجھتا ہوں کہ ان غلط پالیسیوں کے وجہ سے اس مہنگائی کو روزانہ بڑھانے کی وجہ سے ان کے پاس ٹیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس باصلائیت لوگ نہ ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں لوگ مشکلات میں جا رہے ہیں اور میں ایمانداری سے کہتا ہوں میں تنقید نہیں کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ میں گورنمنٹ کو یہ کہتا ہوں کہ اس دن سے جنابی چیئرمین میں کہتا ہوں کہ میں گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں خدا کے لیے اس دن سے ڈرو کیونکہ لوگ نکلیں گے لکھ لیں گے ضرور نکلیں گے ان علاق کے بعد ایک چھوٹا سا میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ایک قصہ ہے چھوٹا سا اس کا مثال دیکھے جناب شہرمن میں وائنڈ اپ کروں گا میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کوئی قصہ کہ ایک بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ میرا قوم کا ضمیر بالکل مر چکا یا میرا قوم میں احساس نہیں رہا اس کو لیے کیا کیا جائے تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت ٹیکس لگا دے بادشاہ سلامت نے ٹیکس لگایا لوگ نہیں نکلے بادشاہ نے کہا کہ وزیر یہ نکلتے نہیں ہے کہتا ہے ٹیکس بڑھاؤ اس نے کہا کہ جی ٹیکس بڑھا دیا ٹیکس بڑھانے کے بعد وزیر بھی لوگ نہیں نکلے تو کہا وزیر صاحب نہیں نکلے انہوں نے کہا کہ جی ابھی اس طرح کریں کہ ٹیکس دینے والے کو ٹیکس بھی جمع کریں ایک جوتا بھی مارو چطرول جیسے ہماری وزیر صاحب کہتے ہیں چطرول بھی کرو جو جی ٹیکس جمع بھی شروع ہوا اور چطرول بھی شروع ہوا لوگ باہر نکلے باہر نکلنے کے بعد وزیر نے کہا بادشاہ سلامت مبارک ہو لوگوں میں احساس پیدا ہوا انہوں نے لفظ کوئی اور استعمال کیا میں نہیں کرتا ہوں اس فلور پہ انہوں نے کہا کہ ابھی لوگ نکل گئے ہیں جب ان کو مذاکرات کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب بادشاہ سلامت آپ نے ٹیکس لگایا ہم نے قبول کیا دوبارہ ٹیکس لگایا ہم نے قبول کیا آپ نے ٹیکس کے ساتھ ایک جوتا بھی مارنے کا فیصلہ کیا جو چطرول تھا اس کو بھی ہم نے قبول کیا ہمارا صرف ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں لائن میں بہت کڑا رہنا پڑتا ہے آپ کا چطرول والے بندے کم ہیں وہ جوتے وعدے آدمیوں کو زیادہ کرو تاکہ ہمارا وقت بچتو آج مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس کے باوجود کہ لوگ اتنی مجبوریوں کے باوجود بھی اس گورنمنٹ کو برداشت کر رہے ہیں وہ چطرول والی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی چطرول والا سلسلہ ختم ہوگا لوگ باہر نکلیں گے ان کی گریبان پکڑیں گے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اس دن سے ڈریں اور اس دن سے بہتر لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کریں مہنگائی پہ کنٹرول کریں خاص کر پیٹرولیم پروڈکٹس پہ کنٹرول کریں نہیں تو جس دن لوگ نکلیں گے تو لوگوں کا ہاتھ ہوگا اور ان کا گریبان ہوگا جنبی چیئرمنٹ میرے پاس ابھی لسٹ میں سینیٹر موسین عزیز